آج کل سیفٹی ایشیوز کے حساب سے ایک بڑا پرابلم جو ہمارے بنجاب میں خاص طور پر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سموگ بہت زیادہ مطلب پائی جا رہی ہے فضاء میں سموگ بسیکلی تین چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک تو اس میں دعا ہوتا ہے جو انڈسٹریز کا دعا بھی ہو سکتا ہے گاڑیوں کا دعا بھی ہو سکتا ہے اور خاص طور پر ان دنوں میں فصلیں جلائی جاتی ہیں جو فصل کاٹ لیتے ہیں اس کی نچلہ جو اس ساتھ ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے تو یہ مختلف قسم کا دعا جو ہے یہ فضاء میں بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ڈسٹ کیونکہ بنجاب میں مٹی بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ ڈسٹ بھی بہت زیادہ فضاء میں اڑتی ہے اور تیسری چیز جو ہوتی ہے اس میں دند آ جاتی ہے سردیوں کی وجہ سے تو یہ جو تین چیزیں ہیں تینوں چیزیں ملنے کی وجہ سے ایک چیز بنتی ہے اس سے سموگ کہا جاتا ہے اس کے زیادہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے بس اس کا نقصان بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نگاہ ہے جو ہمیں نظر آنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ فضاء میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے خاص طور پر کیونکہ اس کے ساتھ اندر پانی کی اکتہ آ جاتی ہے اور باہر بھی آ جاتی ہے تو دند کی وجہ سے یہ خاص طور پر زیادہ نقصان ہوتا ہے تو ایک تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے جس کی وجہ سے حادثات کا سبب بن سکتے ہیں گاڑی میں سائیکل پہ موٹ سائیکل پہ کسی بھی سواری کے اوپر جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے وہ نظر آنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو کسی کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے کسی کو سموک سے یعنی دنویں سے الرجی ہوتی ہے کسی کو دند کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے کسی کو سردی کی وجہ سے الرجی کئی ایسی الرجی پرابلم ہوتی ہیں لہٰذا ان لوگوں کو بہت جلد اس کا اٹیک ہوتا ہے اور وہ ان کے سانس کے ذریعے اندر جانے کے بعد تو ان کے لیے خانسی اور اس طرح پپڑوں کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو آنکھوں میں الرجی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں حساس ہوتی ہیں تو ان کو اس کا بہت جلدی اٹیک ہو جاتا ہے تو وہ آنکھوں میں پڑھنے کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں الرجی ہو جاتی ہے انہیں نظرہ نہ بند ہو جاتا ہے اور اس طرح کا پرابلم ہو سکتا ہے یہ کوئی بہت زیادہ خطرناک چیز نہیں ہے اس سے بچنے کے لیے سمپل دو تین چار طریقے ہیں اگر وہ آپ اختیاط کریں تو تھوڑا سا سیفٹی رولز پر عمل کریں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا نمبر ایک یہ ہے کہ پانی زیادہ زیادہ پیئے ہیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آٹھ سے دس گلاس پانی کے روزانہ آپ پیئے ہیں تو اس سے آپ کے جسم کی صفائی ہوتی رہ گی اور اس طرح آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں باہر سفر کم کرنے سے کم سے کم کریں باہر فضاء میں کھلی فضاء میں زیادہ نہ نکلیں اور آپ کا گھر ہے اس کے کھڑکیاں وغیرہ بند رکھیں تاکہ یہ دعا یہ ڈسٹ یہ جو ایک سموگ ہے یہ تینوں چیزوں پر مشتمل دونوں پر مشتمل ہے یہ اندر نہ آئے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جن کو آنکھوں میں لرجی ہیں وہ ایک گوگلز ہوتی ہیں اینک جو بند ہوتی ہیں سیڈوں سے تو ان کا استعمال کریں وہ ایزیلی کسی بھی جو ہے وہ اپنا سیفٹی شاپس سیفٹی جو ایکیپنٹ شاپس ہوتی ہیں وہاں سے مل جاتی ہیں تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ تھنڈا پانی زیادہ نہیں پی ہیں ان دنوں میں کیونکہ زیادہ تھنڈا پانی جو ہے وہ آپ کے پیٹ کو تھنڈا کر دیتا ہے آپ کے جسم میں اندر تھنڈا پیدا کرتا ہے اس سے بھی لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو گرم جو چیزیں ہیں ان کا استعمال تھوڑا زیادہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ جن جگہوں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تعمیرات ہو رہی ہیں وہاں پر بھی خاص یہ خیار رکھیں کہ وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے لیں یا جہاں پر مٹی کا چانس ہے سڑک وغیرہ ہے گر کے باہر وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ کسی بھی سورج جو ہے مٹی نہ اڑنے پائیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو سموگ ہے یہ اس کے اثرات بچوں پہ اور بزرگوں پہ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو خاص طور پر خیار رکھیں کہ یہ باہر فضاء میں نہ جائیں اور اگر جائیں ان کو پانی کا خیار رکھیں اگر سفر کریں تو پانی کی بوتل ایک ساتھ رکھیں تو اس طرح اپنی گاڑیوں کا بھی معاینہ کروائیں کیونکہ گاڑیوں سے جو دھوائی نکلتا ہے وہ بھی سموگ کو مزید تیز کر دیتا ہے تو ان کا بھی چیکنگ آپ کر سکتے ہیں اور خاص طور پر یہ ہے کہ جن کو سانس کا پرابلم ذرا سے بھی ہو وہ ہمیشہ کھلا لباس ڈیلا ڈالا لباس پہنے بعض لوگ اوپر والا یہ بٹن بند کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو سانس رکھنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے ایسی شکایت ہو سکتی ہے تو اگر وہ ان پر ذرا خیال کریں تو یہ کوئی زیادہ خطرناک چیز نہیں ہے اگر آنکھوں کی لرجی ہے تو آپ چیک کروا سکتے ہیں اگر سانس کے پرابلم ہے تو چیک کروا سکتے ہیں تو بہرحال یہ سموگ خطرناک ہے اگر ہم اس سے بچت کے لیے اپنے اوپر سیفٹی رولز جو ہے اپنے مولاگو نہیں کریں گے پانی زیادہ بھی ہے باہر زیادہ نہ نکلیں سفر زیادہ نہ کریں اور اپنی گاڑی وغیرہ کو سیٹ رکھیں اور اگر سپیڈ سے جا رہے ہیں تو سپیڈ نہ تیز کریں سلو سپیڈ رکھیں تاکہ آپ وقت بریک لگا سکیں پانی کا چڑکاؤ کریں اور اس طرح کی جو اختیارتی تدابیر ہیں لباس جو ہے وہ ڈیلہ ڈالہ کھلا پہنے تنگ نہ پہنے تاکہ سانس والوں کو سانس کا پرابلم نہ ہو تو انشاءاللہ اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا یہ بسکلی ہمارے پاکستان میں انڈیا میں فصلے وغیرہ جب جلائی جاتی ہیں تو ان کا دھوان بہت زیادہ فضاء میں آ جاتا ہے تو عام حالت میں وہ دھوان پر چلا جاتا ہے لیکن جب سردی اور ایسے بنتا ہے تو پھر وہ سارا نیچے اتراتا ہے وہ نقصان دے ہوتا ہے تو بہرحال اگر کسی کو کھانسی کا پرابلم ہو انکوں میں جلن ہو تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں کچھ سیر مگرہ استعمال کر سکتے ہیں